بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ٹیکنو موبائل کا ایمی آئی نمبر ڈپیئر کرنے والے ہیں ٹیکنو سپارکور لائٹ جس کا موڈل نمبر بی بی فور کے ہے میں آپ کو سٹک میں اس کا موڈل نمبر و انڈرائیڈ برٹن وغیرہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں سے سسٹم میں چلتے ہیں اور پھر ایباوٹ فون میں چلتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ٹیکنو بی بی فور کے انڈرائیڈ برزن اس کا نائن ہے اور ٹیکنو سپارکور لائٹ ہے تو اس کا آئی نمبر میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں ڈائیڈر میں سٹار ہے جیو سکس ایش ٹائل کر گئی چکے ہیں اس سے پہلے موبائل کو آپ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے بی سی کے سکرین پر آنے کے بعد یہاں سے سب سے پہلے جو ہے میں ڈیوائیس مینجر کو اپن کر لیتا ہوں تاکہ اس کا جو سی پیو ہے وہ آپ کو دکھا سکوی یعنی اس میں کونسا سی پیو یا چپ سیٹ لگا ہوا ہے تو موبائل کو آپ کر کے میں نے یہاں کیبل انزرٹ کر لیا ہے بھی یہاں پر پورٹ شو ہو جائے گا کہ اس کے اندر کونسا سی پیو لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے پورٹ میڈیا ٹیک پری لوڈر ایک بار پرسے میں کیبل ہٹا کے دوبارہ لگا لیتا ہوں میڈیا ٹیک پری لوڈر اس بیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ اس کے اندر ایم ٹیک کا سی پیو لگا ہوا ہے تو میں سی ایم ٹو کا ایم ٹو والا جو سیٹ اپ ہے اس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں میرے پاس سیٹ اپ جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے اور یہاں سے میں سیلکٹ کر لیتا ہوں ٹیکنو کو اور بھی پور کے میں نے یہاں پر سیلٹ کر لیا ہے اب یہاں سے پری لوڈر موڈ میں چھک کر لیتا ہے کہ ہمارا ڈیوائز جو ہے وہ بوٹ ہوتا ہے یا نہیں تو بغیر کوئی کی پریس کی میں نے یہاں کیبل لگا لیا ہے موبائل میں اور یہ اس کا جو انفو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے موبائل کی انفو ہمارے پاس آ چکی اب دیکھر کہ ٹیکنو برینڈ ہے انڈرائی ورجن نائن ہے موڈل نمبر بی بی فور کے ہے یہاں اس کا بیک اپ تقریباً لیا جا چکا ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پرائیس کی طرف اس کے لئے ہم نے یہاں دیکھ رہی ہے یہاں انفو ہمارے پاس تو اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکس پرائیس کی طرف ڈوائیس آئی ڈی والا جو آپ کو ٹیپ دیکھ رہا ہے یہاں پر اور یہاں میں نے اپنے دونوں آئی میں نمبر ڈال دیئے تو آئی میں نمبر ڈال لینے کے بعد میں یہاں سے سٹ پر کلک کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے موبائل میں کیون لگا لیتا ہوں بغیر کوئی کی پریس کی تو ہمارا جو آئی میں ای ریپیر کا پرائسس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا آئی میں یہ نمبر آپ نے ہمیشہ اوریجنل ہی رکھ لینا ہے تاکہ کہ وہ کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں یہ دیکھ رہے ہمارا پاس استقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے